گرونانک دیو جی کی جائنتی کے موقع پر آج جہاں ایک طرف دنیا بھر میں مذہبی تقریبات کا انخاط کیا گیا تو وہیں راجوری ظلہ کے گردواروں میں بھی اس طرح کی تقریب منقید ہوئی راجوری کے سرانو علاقہ کے گردوارہ یادگار سنت بھائی روچہ سنگ جی میں بھی ایک مذہبی تقریب کا انخاط کیا گیا جو کی گرونانک دیو جی کی جائنتی کے موقع پر منقید ہوئی اس تقریب میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شمہولیت کی جبکہ اس دوران خاص کرتن کا احتمام بھی ہوا پاری تنگاہ کرو تیری پاری آسکر پاری پاری تنگاہ کرو تیری پاری آسکر پاری پاری آسکر پاری پاری آسکر پاری پاری آسکر پاری آو شکزت بول کے پیارے ہو پیارے ہو پاری آسکر پاری پاری آسکر پاری آؤ شکزت بول کے پیارے ہو پاری آسکر پاری پاری آسکر پاری جن کو دکر کرم ہو رہے پیرتے پینا سمانی جن کو دکر کرم ہو رہے پیرتے پینا سمانی ہیر پینا سمانی ہیر پینا سمانی آو سکھ سکھ دکر کر کے پیاریو پیاریو کاؤ سکھ جیبانی آو سکھ 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 اور سربجی سنگھ جی کا دنگواد کرتا ہوں جو ہمیشہ ہی جہاں ہماری گروہ پورو کی کوئی بھی کوریج کرتے ہیں میں ان کا بہت دنگواد کرتا ہوں میں ساری لوکائی کو گروہ نانک دیو مارای کے پرکاش پرو کی بہت بہت بدائی دیتا ہوں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج ہم اس مہان گروہ گروہ نانک دیو جی مارای کا پرکاش پرو جو سرانوں کے گردوارہ صاحب میں بڑی دوم دم سے ہم نے منایا ہے صوبہ سے ہی یہاں چیل پہل ہے اور ہر درم کے لوگ یہاں آئی شامل ہوئے ہیں یہاں ہزاروں کی سنکھیا میں لوکوں نے آکے پہلے گروہ بانی سنی پھر گروہ کا لنگرہ ٹوٹ برتا ہے میں یہی کہتا ہوں کہ آج ضرورت ہے اس سمیں میں کہ ہم گروہ نانک کے بتائے ہوئے ادیشوں پر چلیں تب ہی ہم کو شانتی پرابت ہو سکتی ہے لیو آج کا واتاورن میں جو گروہ صاحب نے اقدیش دیئے تھے ان پر چلنے کی بہت ہی ضرورت ہے اور ہم کو آج بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ پرب جو گروہ نانک دیو مہراج کا جو پورے سنسار میں بڑی دھوم دھام سے بنایا جا رہا ہے ہمارے سرانوں گروہ دوارہ میں بھی بڑی شان و شوقت سے یہ پرب ہم نے بنایا ہے وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی خالصہ وائی گروہ جی کی خطے آج جیسا کی ہمارے پرثم گروہ سکھ دھرم کے گروہ نانک دیو جی کا پرکاش ہمارے دھانگوی سرانوں گاؤں کے اندر بڑی دھوم دھام سے بنایا گیا پچھلے لگ بگ چھے دن سے ہماری یہاں صبح جو پرباد پیریاں نکلی ہر دھرم کے لوگ اس میں شامل ہوئے اور ہر دھرم کے لوگوں نے اس پرباد پیریاں کا صبح صبح سواگت کیا ہمارے پرثم گروہ نانک دیو جی نے پورے سنسار میں بھرہون کیا اور ان کا ایک ہی عدیش ہے تھا آپسی بائیچارہ چھوہ چھوٹ کے خلاف ہم ایک ہیں مانس کی جات ایک ہے یہی پرچار انہوں نے پورے وش میں کیا اور ان کے لگائے ہوئے لنگر آپ جانتے ہو کہ بشور میں جو ہے وہ چلتے ہیں جہاں بھی کوئی آبدہ ہوتی ہے واسکھ دھرم کے لوگ جہاں وہ لنگر لگاتے ہیں لوگوں کی سیوہ کرتے ہیں یہ سیوہ باونہ ہمارے پرثم گروہ نانک دیو جی کی دین ہے جو یوگوں یوگوں سے چلتی آ رہی ہے اور یوگوں یوگوں سے چلتی رہے گی انہوں نے پورے وش کو وش شانتی کا ایک سندیش دیا ہے ہم کامنا کرتے ہیں کہ پورے وش شانتی ہو ہمارا دیش کا بوشی اجول ہو ہمارا دیش آگے چلے ہمارے دیش میں شانتی ہو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی پہتے ہیں